مانکی پاکس کے خطرات بڑھ گئے لہور میں جنرل ہسپتال مانکی پاکس کے مریضوں کے لیے مختص پنجاب بھر میں چھے ٹیچنگ ہسپتالوں میں کارنٹین وارس قائم ہوں گے ائرپورٹ پر آنے والے مشتبہ مریض جنرل ہسپتال شفٹ ہوں گے محکمہ صحت کی سپیشلائز ہیلت کو انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات محسن نقوی کے نگران دور کے منصوبے کا حکومت کو بھاگے لہور سمیت صوبے میں انتالی سمارٹ تھانے روان سال مکمل ہوں گے خزانے کو ساڑھے پانچ ارب کا فائدہ ہوگا لہور میں تین دفاتر سینٹر آف پبلک سیفٹی سینٹر آف پبلک ایکسیس مکمل ہوں گے روان مالی سال میں ایک سو ساتھ پروجیکٹس کی تکفیل کی جائے گی ٹیپا کا تیرہ اہم شہرہوں پر روڈ سیفٹی انتظامات یقینی بنانے کا منصوبہ تائیس کروڑ سے شہرہوں کو آئیڈیل بنانے کا ٹاکس مل گیا ٹیپا کیٹ آئیز، لین مارکنگ، سائنیج، سگنلز اور کرپ سٹونز کو سو فیصد رکینی بنائے گا نو مکامات پر نئے ڈیزائن اور جدیز سگنلز بھی نصب ہوں گے مین بولے وارڈ گلبرگ، عدی زیب روڈ، دو جہاں روڈ، جیل روڈ، عبدالسطار، ایدھی روڈ اور دیگر شامل ڈیپٹی کمیشنرز کو سات روز تک دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوگا ایک ماہ تک صوبے میں پابندی کا اختیار ہوم سیکیٹری کو ہوگا ایک ماہ سے زائد دفعہ 144 لگانے کا اختیار کابینہ کے پاس رہے گا کابینہ نے طریقہ کار کی منظوری دے دی محکمہ کانون نے بل صوبائی اسمبلی کو بھیج دیا ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں پلوٹس کی خرید و فروت کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ سی اوز لیگل ہاؤزنگ سوسائیٹیز یا نمائندے کو سب ریجسٹرار کے اختیارات ملیں گے شہر کی بارہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کی پہلے مرحلے ڈیجیٹلائزیشن ہوگی پنجاب کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کانون سازی نے منظوری دے دی پلوٹس کی خرید و فروت کا مکمل ڈیٹا بورٹ آف ریوینیو کے پورٹل پر اپلوڈ ہو سکے گا زبانی کارکردگی اب نہیں چلے گی ہر چالان ٹرانزیکشن اور کاغذات زبطگی آن لائن کرنا پڑے گی لہور سمیت پنجاب بھر میں اے این پی آر سسٹم کا آغاز محکمہ ایکسائز کا ناکو پر چیکنگ کا سسٹم بیجٹل کر دیا گیا چالان آن لائن ادائیگی کاغذات زبطگی موقع پر سسٹم میں اپلوڈ ہوگی کینسر کے مریضوں کو مفت عدویات ملیں گی عدویات کے لیے چار سو چھاسٹھ میلین جاری محکمہ خزانہ نے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کی سپارش پر فنڈ جاری کیے ایل پی جی مافیا کی بلیک مارکٹنگ کا دھندہ تیز ایل پی جی دو سو سنتیس روپے سرکاری قیمت پر کہیں دستیاب نہیں ایل پی جی دو سنتیس روپے کلو تک فروغت پلانٹس پر ایل پی جی کی سرکاری قیمت پر فروغت جرکینی بنائیں ایل پی جی دیسٹریبیوٹرز اسوسییشن کا چیئرمن اوگرا کے نام خط محکمہ سکول ایڈوکیشن کی نا اہلی پنجاب کے ارسٹھ فیصد ہائی سکولز میں ہیڈز کی ایسامیا خالی گریڈ سترہ کی دو ہزار سات سو بانوے سیٹوں پر تائیناتیاں نہیں کی گئیں تین ساتھ سے پروموشن ہی نہیں کی گئی سیکنڈری سکول ٹیچرز کی پوست پینتیس برس سے اپڈریڈ نہیں کی گئی باغوں کے شہر میں بارش کے بعد بھی بادلوں کے ڈیرے شہر میں تھنڈی ہواوں کا راج موسم خوشگوار آج وقتے وقتے سے بارش جاری رہنے کا امکان پوینز چھوک وارس ٹور پر مکان کی چھت گر گئی دو افراد زخمی بارش کے باعث شہر کے نشیدی علاقے زیرہ آب آگئے بادامی باغ سریعہ مارکٹ اور پل کے نیچے تین فٹ پانی جمع سیورش کا پانی شامل ہونے سے سانس لینا بھی مشکل بارش نے واسا انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا آمیر ٹاؤن ہربنس پرانے سے تحال پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی متعدد گلیوں میں پانی جمع محکمہ وردی آب کے تیرہ افسران کی گریٹ سترہ میں ترقی تیرہ پروجیکٹ اسسٹن کو اسسٹن ڈائریکٹرز کے لیے ترقی دے دی گئی اختر جاوید ندیم نظیر احمد نئیم احمد مقبول محمد رفی شیر افغان صداقت علی زمیب حسین شامل نوٹیفیکیشن جاری ادھر ایم ڈی واسا نے سلمان نسار کو ایکزین آپریشنز شالیمار ٹاؤن تائینات کر دیا انٹرنیٹ سرویس میں خلل کے خلاف سمات کا فیصلہ جاری وفاقی حکومت وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور پی ٹی اے سے جواب طلب آئندہ سمات پر تمام فریقین کے ایک ایک نمائندہ پیش ہونے کی ہدایت مزید سمات 21 اگست تک ملتوی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ الیکشن ترامیم میں سپریم کورٹ میں زرے الٹوا کیس کی دستاویزات پیش کرنے کا حکم جسٹس شکیل احمد نے فیصلہ جاری کیا مزید سمات 19 اگست تک ملتوی فیملی عدالت سے خلا لینے کے بعد خاتون دوسری شادی نہیں کر سکتی ڈیوٹی جج کی عدالت میں شوہر نے بیوی کے اقدام کو چیلنج کر دیا ڈیوٹی جج نے کیس کی سمات عدالتی تاتیلات کے بعد تک ملتوی کر دی فریقین کو نوٹس جاری اکیس سالہ ارسلان علیہ السلام کی بازیابی کے لیے دائے درخواست مقرر جسٹس شکیل احمد درخواست پر 19 اگست کو سمات کریں گے پولس افسران مقوی کی بازیابی سے متعلق اقدامات بارے عدالت میں ریپورٹ پیش کریں گے چیرمن شیخ زید ہسپتال بحمد اکبر کی تائیوناتی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے درخواست کی گزشتہ سمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت کا وفاقی حکومت سمیں دیگر فریقین کو نوٹس جاری جواب طلب سمات 22 اگست تک ملتوی نیجے سکول کی جالی ریجسٹریشن کرانے کا کیس انٹی کرپشن عدالت نے ملزم ڈاکٹر ندیم کی آنی سمیت دیگر پر فرد جرم آیت کر دی سات ستمبر کو استغازہ کے گواہان کو طلب کر لیا جج ارشد حسین بھٹا نے کیس پر سمات کی آسکو میں گندم فورٹ بھٹ کرنے کا کیس سابق جی ایم فیل شاہرک ظہور کی درخواست زمانت پر سمات سپیشل جج سینٹرل تنبیر احمد شیخ نے فیصلہ پیر تک محفوظ کر لیا قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس میں تقریب ارشد ندیم کا ریچ کار پر تستقبال کیا گیا گھوڑوں کا رکس گورنر پنجاب نے ارشد ندیم کو انعامات سے نوازا سندھ حکومت کی جانت سے کوچ کو اعلان کردا پچاس لاکھ کا چیک اور ارشد ندیم کی والدہ کو کار کا تحفہ دیا قومی ہیرو کو دو پلوٹس بھی تحفے میں دیئے گئے گورنر نے کہا ارشد ندیم کی کامیابی کے باعث پاکستان کا نام روشن ہوا سبائی وزید شافع حسین سے چینی گروپ کے وفد کی ملاقات مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر باتشید اے ڈی ایم کے سی ای او یاسر حمدانی کی الیکٹرک گاریاں تیار کرنے کا کارخانہ لگانے میں اظہار دلچسپی پہلے مرحلے میں سو ملین ڈالر دوسرے میں ایک سو پچاس میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی الیکٹرک گاریوں کی چارجنگ کے لیے تین ہزار سٹیشنز بھی قائم کیے جائیں گے پولس افسران اور اہلکاروں کے لیے جدید بولٹ پروف جیکٹس خریدنے کا پیسلہ نائٹ ویجن جدید اسرحہ اور آلات سنائپر گنز مارٹر گولے خریدے جائیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر سدارت اہم اجلاس بولے پولس کو سرحدی چوکیوں کچھا ایریاز میں دہشت گردوں کے چیلنجز کا سامنا ہے حماد اظہری تحریکے انصاف پنجاب کے قائم مقام صدر رہیں گے استیفہ منظور نہیں کیا گیا پارٹی کے عادت نے حماد اظہر کو کام جاری دکنے کی ہدایت کر دی دوسری جانیمیہ اسلام اقبال ڈروپ پنجاب کی صدارت لینے کے لیے متحرک لابنگ شروع کر دی جنرل ہسپتال میں پودے لگانے کی تقریب سابق نگران وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم نے پودا لگایا پرنسپل لاہور جنرل ہسپتال پروفیسر محمد الفرید زفر بھی ہم رہا تھے پروفیسر کرنل نزلی حیمد حمید پروفیسر فروغ زمان پروفیسر ساکر صادق اور دیگر بھی ہم رہا تھے گورنر پنجاب کے عزاز میں استقبال یا تقریب پیتھیڈرل آف دی ریزوریکشن دی مال لاہور نے احتوام کیا بشپ آف رہور ندیم کامران بشپ الیکزینڈر جان ملک سمیت دیگر نے تقریب میں شرک کی دی سی سید موسیٰ رضا کے ہنگامی دورے فروڈ اور سبزی منڈیوں فیروزپور روڈ نشنہ ٹاؤن اور گجومتہ میں صفائی ستھرائی کا جائزہ رائیونڈ روڈ ارائیاں پنڈ میں بھی پہنچ گئے ای ریجسٹریشن سینٹر رائیونڈ اور شالی مار بھی گئے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا صدر لاہور بار مونیر حسین بھٹی کا مورڈل ٹاؤن کچہری کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا مورڈل ٹاؤن کچہری کے نائف صدر آصف بلال بھی ہم رہا تھے اونیر حسین بھٹی نے چالان روم پوسٹ آفیس مسجد لائبری اور میڈیکل سینٹر کے ملازمین کے کام کا جائزہ لیا اور بارش کے باعث پھر کھیلوں کی سرگرمیہ متاسک گراؤنڈ میں پانی جمع ہونے سے پریکٹس سیشن ملتوی جے ایم سلمان خان انڈر 15 ون ڈے کرکٹ ٹارنمنٹ کے میچز ملتوی صدیق میموریل کرکٹ ٹارنمنٹ کے لیگ میچز بھی نہیں ہو رہے